وقت سے پہلے نکال دیں بس بات ختم کرتے کرتے ایک پیغام چھوٹا سا دینا چاہتا ہوں کہ مالے گاؤں میں آج کل جو زکاة دینے کی ایک نمائشی سسٹم ایجاد کی گئی ہے مجھے اس سے سخت تکلیف ہے اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس پر توجہ کریں آج کل جو زکاة دے رہے ہیں یہ نام نہاتھ سیٹھ لوگ ان کے گھر کے آنگن میں قطار لگتی ہے اور قطار لگا کر پہلے یہ ٹوکن دیتے ہیں ٹوکن اور پھر اس کے بعد ٹوکن لے جاؤ قطار لگا کے تاکہ پورے محلے میں چرچاؤ کہ فلان سیٹھ صاحب زکاة بات رہے ہیں پھر وہ ٹوکن لے کر کے آؤ پھر پچاس پچاس اور سو سو روپے لے کر جاؤ یہ کوئی زکاة بھی اور پھر اس طریقے سے پہلی بات تو نقصان ان سیٹھوں کا بھی ہے اور غریبوں کا بھی ہے نقصان سیٹھوں کا یہ ہے کہ اگر آپ نے مستحق کو زکاة نہیں دی تو آپ کی تو زکاة ہی ادا نہیں ہوئی اس طرح یہ جو قطار لگا رہے ہیں آپ ٹوکن کے لیے تو اس میں تو کوئی بھی آئے گا عوام کو تو اللہ کا خوف کھا رہا ارے عوام تو عوام ہے کس کو اللہ کا خوف رہا اللہ ماشاءاللہ کوئی بھی آئے گا قطار میں کھڑے ہوگا ٹوکن لے کر جائے گا اب جو ٹوکن لینے کے بعد سو روپیہ پچاس اوہ جو آپ دے رہے ہیں تو اب وہ جو زکاة ہے اس کا وہ مستحق نہیں ہے وہ تو ادا ہی نہیں ہوگی زکاة تو زکاة ہی آپ کی ادا نہیں ہوگی آپ نقصان میں پڑھیں گے آپ گنہگار ہوں گے تو پھر کیا کریں تو ایسے اجنبیوں کو زکاة نہیں دی جا سکتی بلکہ مستحق تک زکاة پہنچنی چاہیے آپ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے نام پہ دے دیتے ہیں صدقہ اللہ کے نام پہ محل میں رہنے والے کو بھی دے دے تو ادا ہو جائے گا نفلی صدقہ لیکن زکاة آپ کو ڈھونڈ کر دینا ہوگا مستحق کو اور یہ سو پچاس والی زکاة کا سسٹم نہیں بلکہ زکاة اس انداز سے دیجئے کہ آپ کی زکاة سے ایک بندے کا رمضان شریف کا تیوار تو درست ہو جائے وہ پچاس سو روپے میں اس کا ہونا کیا ہے اس کا ہونا کیا ہے بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی زکاة کے تین حصے کیجئے ایک حصہ رشتے داروں میں دیجئے ایک حصہ عام مومنین کو دیجئے اور ایک حصہ مدرسوں میں جو دینی تعلیم کے لئے چل رہے ہیں وہاں دیے جائیں تاکہ سب تک پہنچ سکے بلکہ رشتے دار اگر آپ سے زکاة لینے میں شرماتے ہوں آپ کے رشتے دار غریب ہے اور وہ غیرت کرتے ہو یا شرماتے ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کو یہ کہہ کے بھی آپ زکاة دے سکتے ہیں کہ یہ لئے عیدی ہے یہ لئے تہواری ہے یہ لئے بچوں کا خرچ ہے تاکہ اس کے عزتِ نفسوں کو ٹھیس نہیں پہنچے دیکھو اسلام وہ مذہب ہے تو اس انداز سے زکاة نکالیے نمائن چھوڑ دیجئے جس کے لئے دے رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہیں اور وہ نیتوں کو جانتا ہے یہ قطار لگوا کر کے زکاة دینا اسلام میں نہیں ہے یہ ٹوکن باٹنا پچاس پچاس اوپے دینا یہ سب چھوڑیے اس کو اور میری بات ان لوگوں تک پہنچائیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی توفیق دے دینے والوں کو اور آپ سے بھی کہتا ہوں ان لوگوں تک بھی یہ بات پہنچائیے کہ اگر آپ زکاة لینے کے مستحق نہیں ہیں تو زکاة مت لیجئے اگر سیٹ آپ کو لوم چلانے کی وجہ سے حق رضا کے نام پہ زکاة دیتا ہے آپ کے پاس تو سیمسنگ کا پچاس ازار کا موبائل ہے آپ کے پاس تو اسی ازار کی بائک ہے آپ کا خود کا مکان ہے آپ نے عید پر پانچ دریس سلانے کے لئے خرید لی ہیں اب آپ کیسے زکاة لے سکتے آپ کا زکاة لینا بھی ناجائز ہوا اور اس کا آپ کو دینا بھی ناجائز ہوا سیٹ حق رضا کے نام پہ زکاة اس لئے دے دیتا ہے تاکہ اس کا پیسہ بچ جائے کہ مزدور کو تو پیسہ ملی رہا ہے اور میرا پیسہ بچ جائے کیونکہ زکاة تو کسی کو بھی دینا ہے تو چلو مزدور کو دے دو ہر مزدور زکاة لینے کے قابل نہیں ہوتا تو حق رضا آپ کا حق ہے آپ وہ لیجئے لیکن یہ کہیے کہ میں نے زکاة نہیں لینا میں زکاة کا مستقی نہیں ہوں یہ چیزوں کا آپ خیال کریں اور یہ بات یاد رکھیں یار اللہ دیتا ہے تو ختم نہیں ہوتا ہے بندوں کا دیاویت تو ایک نیک دن ختم ہونا ہے اس لئے بندوں کی آج چھوڑو اللہ سے آس لگاؤ اور وہ نوازنے والا ہے وہ جس کو دیتا ہے بے حساب اتا کرتا ہے اور آپ سے بھی کہتا ہوں اگر زکاة آپ پر ہے تو جتنا حساب ہوتا ہے اس سے کچھ زیادہ نکالیے زیادہ نکالنے میں نقصان نہیں ہے کم نکالنے میں نقصان ہے اگر ایک پیسہ بھی آپ نے کم نکالا تو وہ ایک پیسہ کہیں لاکھوں روپیے کو لے کر چلا جائے گا اور ہلاک کر دے گا اس لئے زکاة کی رقم آپ کے پاس زکاة کھور مت بنیے زکاة کھور مت بنیے آپ کہیں گے زکاة کھور کیسے ہو گئے بھئی اگر ایک روپیہ آپ نے زکاة کا اپنے مال میں بچا لیا تو وہ ایک روپیہ آپ نے کھایا کی نہیں کھایا زکاة کا مال کھایا کی نہیں کھا تو وہ ایک روپیہ لاکھوں روپیے کو نقصان پہنچا گا جیسے اس کو یہ سمجھئے یہ زکاة مال کا محل ہوتی ہے یہ مال کا محل ہوتی ہے تو محل ایک چیز کو آپ صاف چیزوں میں رکھو گے تو بولو وہ اس کو محل لگائے گا کی نہیں زکاة کا پیسہ اب مال کی حیثیت سے تو اس کو جلدی سے نکال دو اور پھر خوشکبری سنو میرے آقا فرماتے ہیں جس نے زکاة دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا تو جلدی سے نکال دو اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر لو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قادر و قدیر ہم سب کو عمل کی توفیق دے ہم سب کو عمل کی توفیق دے